جرا سوچ کر دیکھئے آپ کسی ایکویریم میں جائیں اور وہاں پر خوبصورت جانوروں کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے یا پھر کسی جو میں شیشے کے اس پار موجود جانوروں کو دیکھتے ہوئے وہ شیشہ ہی ٹوٹ جائے اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا شیشہ اتنا مجبوط ہوتا ہے بہرحال ہم اپنی عام زندگی میں تو بہت سی ضرورتیں شیشے کی سہیتہ سے پوری کرتے ہیں اور جب یہ ٹوٹتا ہے تب حالات کچھ ایسے بنتے ہیں اور آج آپ کچھ ایسے ہی کمال کے کارنا میں دیکھیں گے جس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ شیشہ اتنا بھی مجبوط نہیں تھا شیر پیسری ویڈیو کا شاؤٹ آؤٹ امرت کو اور کمنٹ پک می تو گیٹ ای شاؤٹ آؤٹی نیکسٹ ویڈیو چائنیز گلاس ایک انڈرگراؤنڈ ایکویریم کا سب سے بھیانک حادثہ چائنہ میں خٹیت ہوا جب ایک شاک سے بھرا ہوا ٹینک بری طرح سے ٹوٹ گیا یہ ایکویریم شنگھائی کے ایک مول میں بنا ہوا تھا اور اسے اس سمیہ دیکھنے کے لیے وہاں پر سیکڑ لوگ آئے ہوئے تھے جن میں کئی بچے اور مہلائیں بھی شامل تھی اور تبھی پانی اور جانوروں سے بھرا ہوا یہ ایکویریم فوٹ پڑا اور ایک ہی جھٹکے میں تیتیس ٹن پانی مول کے فلور پر جا گیڑا اس کے علاوہ شیشے کے اڑھتے ہوئے ٹکڑے وہاں پر کھڑے لوگوں میں جاگو سے جس میں سولہ لوگ بری طرح گھائل ہو گئے خیر وہ تو سبھی ٹھیک ہو گئے لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ گیارہ بڑی بڑی شاکس اس سمیہ ایکویریم میں موجود تھی جو کی ایک ہی جھٹکے میں کھلے میں آ گئی جب اس کی جانچ کی گئی تو ادھیکاریوں نے بتایا کہ یہ سب کچھ تاپمان جادہ بڑھنے کی وجہ سے ہوا بڑھتے ہوئے تاپمان نے گلاس پینلز کو کمجور کر دیا کیا آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ دو چار پانچ ڈگری ٹیمپریچر بڑھنے سے کوئی شیشہ ایسے ٹوٹ جائے گا جبکہ اس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا تو ساری گرمی پانی بھی سوک سکتا تھا خیر جو بھی ہوا ہو حادثہ بہت بھیانک تھا گیری ہوئے نام کا یہ بندہ ایک وکیل تھا جو کہ ایک بہو منجلہ عمارت کے چوبیس میں فلور پر کام کیا کرتا تھا ایک دن انہوں نے کام ملا وہاں گھومنے آئے سٹوڈنٹس کو اپنا آفیس دکھانے کا لیکن یہی کام انتم میں بہت بھیانک انجام لے کر آیا انہوں نے اپنے آفیس کی کھڑکیاں سٹوڈنٹس کو دکھائی اور کہا کہ ان کے آفیس میں لگے شیشے دنیا میں سب سے مجبوط شیشوں میں گنے جاتے ہیں اور اس کا ادھارن دکھانے کے لیے وہ اپنے آفیس میں دور سے بھاگ کر آئے اور سیدھا اپنی کھڑکی میں ٹک کر دے ماری وہ یہ کام پہلے بھی کر چکے تھے اس لیے ان کو اس شیشے پر وشواس تھا لیکن اب کی بار حالات کچھ اور بنے کیونکہ اب کی بار شیشے نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور ان کے جھٹکے سے وہ ٹوٹ گیا اور گیری ہوئے سیدھا چوویس میں فلور سے نیچے جا گیرے اور اس آج سے میں ان کی موقع پر ہی موت ہو گئی جس کے بعد اس کھڑکی کا کانچ بدل کر ویسا ہی ایک اور کانچ وہاں لگا دیا گیا لیکن تب تک گیری کی جان گئے بہت ٹائم بی چکا تھا بامبی یہ چھوٹا سا بامبی کا بچہ کہیں اور نہیں بلکہ سیدھا مرسیڈیز کے شو روم میں ہی جا گوسا لیکن وہاں کھڑی مرسیڈیز کے گاڑیوں پر لگے دام کے ٹیکس دیکھے تو وہ بھی گھبرا گیا اور ادھر ادھر بھاگنے لگا اور وہ ایسا ڈڑا کی اس نے سیدھا جا کر مکھے دروازے میں ہی ٹک کر دے ماری وہ شیشے کو توڑتا ہوا سیدھا مکھے دروازے کی بجائے کھڑکی سے ہی باہر نکل گیا گوریلا اینڈر گلاس اومہا کے ہنری ڈیرلی جو میں ایک بہت بھیانک حادثہ ہوا جب ایک جانور وہاں لگے سب سے مجبو چیشے کو توڑ بیٹھا اس سے بھی جادہ ڈرانے والی بات یہ تھی کہ اس سمیہ وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود تھے جو کی اس گوریلا کو دیکھنے آئے تھے لیکن پتہ نہیں کیوں یہ بڑا سا گوریلا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر گصے میں آ گیا اور اس نے سیدھا جا کر ان بچوں کے گروپ پر حملہ کرنے کی کوشش کری سرکشہ کے لحاظ سے وہاں پر مجبو چیشے لگائے گئے تھے لیکن گوریلا کے ایک ہی جھٹکے میں وہ مجبو چیشے ٹوٹ گئے یہاں پر اچھی بات یہ رہی کہ اس میں صرف درارے ہی آئیں بجائے پورا کا پورا ٹوٹ کر بگھرنے کی جرہ آپ بھی سوچ کر دیکھئے آپ کے سامنے کھڑا گوریلا ابھی شیشہ توڑ کر آپ پر حملہ کر دے تو کیسا محسوس ہوگا پولر بیر اینڈ د گلاس اب جو آپ دیکھنے والے ہیں وہ سچ میں کم مال کا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس پر وشواس بھی نہ کر پائیں یہ انسان جنہیں آپ اپنی سکرین پر ابھی دیکھ رہے ہیں وہ ایک بھالو کے ککش کے باہر کھڑے ہیں یہ دونوں بھالو کو دیکھ کر اپنی اپنی جانکاریاں ایک دوسرے کے تاج شیئر کر رہے تھے اور ان کے پیچھے آپ ایک بھالو کو بھی تیرتا ہوا دیکھ سکتے ہیں لیکن تبھی وہ بھالو تل میں پڑی ایک ایٹ اٹھا کر لاتا ہے اور سیدھا شیشے پر دے مارتا ہے اس سے شیشے کو کچھ زیادہ نقصہ نہیں ہو پاتا پاس کھڑے لوگوں نے یہ دیکھ بھی لیا تھا کہ بھالو ایسا کر رہا ہے پھر بھی انہوں نے کچھ خاص زیان اس پر نہیں دیا اور تب ہی بھالو ایک بار پھر سے وہیں ایٹ اٹھا کر دوبارہ شیشے پر مارتا ہے اور اس بار پاس میں کھڑے دونوں لوگ اپنی جان بجا کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ ایٹ لگنے کی وجہ سے شیشہ ایک ہی پل میں پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے قسمت سے وہ شیشہ ایک سرکچت پرت سے ڈھکا ہوا تھا جس سے نقصان آگے نہیں بڑھ پایا منکیز ابھی تک آپ نے دیکھا کہ جانور اجاد ہونے کے لیے شیشے توڑتے ہوئے پائے گئے اور ایسے ہی ایک زو سے یہ ویڈیو نکل کر سامنے آئی جس میں دیکھا گیا کہ کہیں سے بندروں کا ایک جھنڈ وہاں آ گیا ہے اور ادھر ادھر دیکھنے آئے لوگوں کے بیچ میں گھش چکا ہے لوگوں کو لگا کہ یہ سارے بندر جو کہ پالدو جانور ہوں گے لیکن تب ہی ایک بندر تیرتے ہوئے پانی سے نکل کر بھیڑ کے پاس آ گیا اور یہی سے حالات بگڑنے شروع ہوئے پاس کڑے بچوں نے بھاگنا شروع کر دیا قسمت سے اس بندر نے کسی کا بھی پیچھا نہیں کیا جس کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ سارے بندر اسی زو کے تھے اور اپنے شیشے سے بنی ککش کو توڑ کر پورے زو میں فیل چکے تھے ایک اور شیشہ ٹوٹنے کا کارنامہ چائنہ کے ہیننن پروونس میں بنے ایک چڑیا گھر میں ہوا جس میں ایک چھوٹے سے بندر کو ایک بڑے سے شیشے والے ککش میں رکھا گیا تھا اور اس کے کھیلنے کے لیے آس پاس بڑے چھوٹے پتھر بھی وہاں پڑے ہوئے تھے اور ایسے ہی ایک چھوٹے سے بندر نے پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور شیشے پر مارنا شروع کر دیا اسے نہیں پتا تھا کہ ایسا کرنے سے کیا ہو سکتا ہے اور جیسے ہی دوسری تیسری بار کوشش کرنے پر یہ شیشہ ٹوٹا تو ٹوٹتے ہی بندر خود بھی ڈر کے مارے پتھر چھوٹ کر وہاں سے بھاگ گیا میری خیال سے وہ اتنا ڈر گیا کہ آگے سے تو کبھی بھی شیشے کے پاس نہیں دیکھے گا راک بینڈ عام طور پر راکنگ بینڈ سٹیج پر گٹار توڑنے کے لیے مشہور مانے جاتے ہیں لیکن کسابین تھوڑے الگ ہوتے ہیں جی ہاں ان کے دوارہ چلایا گیا میوزیک وہاں موجود درشکوں کے شیشے کے گلاسز بھی توڑ دیتا ہے یہ سچ میں کمال گا تھا سبوے آپ نے بہت ساری ایسی جھگے دیکھی ہوں گی جہاں شیشے کے چھوٹے چھوٹے دروازے لگے ہوتے ہیں جیسے کی میٹرو سٹیشن سبوے یا پھر ائرپورڈ اور ایسے ہی ایک فوٹیز ایک سبوے کی نکل کر سامنے آئی جب اس لڑکے نے اس سبوے والے ٹول کو پیسے دینے سے منع کر دیا اور سیدھا ہی ایک لات دے ماری وہ شیشے کا دروازہ ایک ہی جھٹکے میں ٹوٹ گیا جس کے بعد اس لڑکے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا یہ تو میں نہیں جانتا تو ہو سکتا ہے اسے جرور گرفتار کر لیا گیا ہوگا Dear and the window اب جرہ بیچارے اس ہرن کو دیکھئے کوئی بھی چانور کسی سٹور میں گھوش جاتا ہے تو وہ بے شک اس سٹور کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے اور ایسا ہی کچھ اس ہرن نے بھی کیا اس کی یہ ویڈیو انٹرنیٹ پر بہت وائرل ہوئی بدکسمتی سے اوکلاہوما میں بنا یہ سٹور پوری ترہیسے کپڑو اور جروری سامان کا تھا وہاں پر کھانا موجود نہیں تھا بہت دیر تک وہ ہرن اس ٹور میں ادھر ادھر گھومتا رہا اور جب اسے یہاں کسی پرکار کا کھانا نہیں ملا تو وہ سیدھا پیچھے کی اور سے شیشے کو توڑتا ہوا وہاں سے بھاگ نکلا ایک ہی جھٹکے میں وہ شیشہ ٹوڑ گیا اور اب یہ بات پکی تھی کہ اس شیشے کو توڑ کر باہر نکلنے میں بیچارے اس ہرن کو بھی بہت چوٹے آئی ہوں گی مارشل آرٹس عام طور پر مارشل آرٹس میں آپ نے ایٹو اور پتھروں کو ہاتھوں سے توڑتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن رشیہ میں کام تھوڑا الٹا ہوتا ہے وہاں پر لوگ ایک بوٹل کو ہاتھ پیر یا پھر سر سے نہیں فوڑتے بلکہ اس میں ہوا بھر کر اسے فوڑا جاتا ہے کیا آپ کسی کانچ کی بوٹل میں اتنی ہوا بھر کر اسے فوڑ سکتے ہیں کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی کار شورم کے باہر بڑے بڑے دروازے لگے ہوتے ہیں جو کی شیشے سے بنائے جاتے ہیں اور یہ شیشے سچ میں بہت مجبوط بھی ہوتے ہیں ایک سمیہ پر کافی اچھا بھار یہ اپنے اوپر جھیل بھی سکتے ہیں لیکن وہ کتنا بھار جھیل لیں گے کیا ایک گاڑی اگر انہیں ٹکر مارے گی تو کیا وہ اس کی ٹکر سہ پائیں گے بے شک تب انہیں ٹوٹنا ہی پڑے گا اور ایسا ہی کچھ ہمارے بھارت میں بھی ہوا کمال کی بات یہ تھی کہ یہ حادثہ تب ہوا جب ایک مہیلا نئی نئی گاڑی لینے کے لیے ہنڈائی کے ایک شوروم میں پہنچی اور وہاں جا کر اس نے ایک نئی گاڑی کی ٹیسٹ ڈرائیو لینے کا سوچا بدکسمتی سے اس مہیلا کو گاڑی نہیں چلانی آتی تھی اور اس نے سیدھا گاڑی میں چاہ بھی لگا کر کلچ گیر سیٹ کر کے سیدھا ریس دبا دی اسے تو پتا بھی نہیں تھا کہ گاڑی کو روکتے کیسے ہیں اور بینا روکے ہی وہ سیدھا شوروم کے دروازے کو توڑتے ہوئے فلور پر پہنچ گئی اسے بھی حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ وہ یہاں بھی نہیں رکھی فلور کے باہر کھڑی گاڑیوں میں اس نے نئی چمچم آتی ہوئی گاڑی دے ماری قسمت سے ہاتھ سے میں کوئی بھی غیل نہیں ہوا اصل میں یہ لڑکی اپنے ماتا پیتا کے ساتھ شوروم میں نئی گاڑی لینے آئی تھی اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے ایسے حال دیکھنے کے بعد اس کے گھر والوں نے اسے دوبارہ گاڑی کا نام بھی لینے دیا ہوگا پیس آف گلاس ان بیلڈنگز میں کام کر رہے ورکرز نے سفلتہ پوروک 380 کلوں کا شیشے کا ٹکڑا اٹھا تو لیا وہ اسے دھرتی سے 47 منجل تک سہی سے لے بھی گئے لیکن تب ہی کچھ ایسا ہوا دیکھنے میں ہی یہ کتنا دراؤنا تھا کیا آپ کو یہ بہت کم مالکہ نہیں لگا شکر ہے اس سمیں نیچے کوئی کھڑا نہیں تھا ورنہ اس کی جان جانا تیہ تھا آپ کو ان میں سے سب سے دل دہلا دینے والی گھڑنا کون سی لگی مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں جرور بتاری جیگا اور ویڈیو کا پارٹ ٹو چاہیے ہو تو کمنٹس میں پارٹ ٹو جرور لگ دیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے مسٹریوس زنیاں کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیواد